السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیا حال چالیں امید ہے سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں ہوں شیف آئیشہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آئیشہ اندہ کچن امید کرتی ہوں آپ لوگوں کا جتنا بھی دین ابھی تک گزرا ہوگا بہت اچھے سے خیر و آفیت والا گزرا ہوگا اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے یہاں پر میں میکرونی سالیڈ بنانے لگی ہوں تو جس کے لئے میں نے لئے ہیں مٹر لئے ہیں میں نے تقریباً ایک پاو جتنے میرے پاس مٹر تھے جن کو میں نے بوائل ہونے رکھ دیا ایک کپ میرے پاس یہ ایل بو سٹائل کے اندر میکرونی تھی میں نے اس کو بوائل ہونے کے لئے رکھ دیا نمک ڈال کے اور پانی بوائل جب ہونے پر آیا تو میں نے اس کو ڈال کے رکھ دیا اب یہ بوائل ہوتا رہے گا دوسری طرف میرے پاس پاستا بھی تھا تو میں وہ بھی بوائل کروں گی یہاں پر میرے مٹر جو ہے وہ بھی بوائل ہو رہے ہیں اب یہاں پر میری میکرونی جو ہے وہ بھی بوائل ہو رہی ہے میکرونی اور پاستا جو ہے نا وہ دونوں کو بوائل کر کے اور اب میں نے اس کو چھان لینا ہے کیونکہ یہاں پر پہلے میرے مٹر ہو گئے تھے دن تو پہلے میں نے اپنے مٹر کو جو ہے ان کو نکال لیا میں نے کہا چلو پہلے تم آجاؤ تمہاری باری ہے کیونکہ پہلے تم بوائل ہونے گئے تھے چلو بھائی اب ان کو میں نے چھان لیا اچھا چھاننے کے بعد اب یہ جو میرے پاس میکرونی اور پاستہ جو تھا میں نے ان دونوں کو بوائل کر لیا تھا اب ان کو بھی میں نے چھان لیا ہے اب اس کو تھنڈا ہونے کے لیے یہاں پر میں تھوڑا سا اس کے اوپر آئل لگاؤں گی تاکہ یہ جو ہے اس کے اوپر چپکے نہیں تھنڈا پانی ڈال لیجئے گا تاکہ اس کا کوکنگ کا جو پروسیجر ہے وہ یہاں پر سٹاپ ہو جاتا ہے پاستہ یا چاول آپ جو بھی بوائل کیا کریں تو اس کے اوپر بوائل ہونے کے بعد فوراں سے تھنڈا پانی ڈال دیا کریں تاکہ اس کا کوکنگ کا جو بھی پروسیجر ہے وہ وہی پر ہی سٹاپ ہو جائے یہاں پر اب میں اس کے اوپر تھوڑا سا آئل لگا رہے ہیں تاکہ یہ چپکے نہیں ٹھیک ہے آپ لوگ بھی ایسی کیجئے گا میری پاستہ اور میکرونی جو ہے وہ دونوں تھنڈے ہو کر اچھے طریقے سے چلڈ ہو کر اب آ گئے ہیں ایک باول کے اندر ٹھیک ہے تو یہاں پر اس کو میں رکھ دوں گی ایک طرف ہیدھر میری سے تیار ہے یہاں گاجر ہے مٹر ہے ٹیماتر ہے بنگو بھی ہے ہرا دھنیا ہے میکرونی ہے کھیرا ہے میرے پاس ہری مرچے ہیں یہاں پر میرے پاس ٹیماتر بھی لے لیا تھا ہم نے یہ ساری چیزیں آپ اس کے اندر ڈالیں گے جو لوگ ویٹ لوس کر رہے ہیں ان کے لئے یہ بہت اچھی رہے گی یہاں پر میں نے ایک نیا باول لیا ہے تو وہ میں آپ لوگوں کے اس کے اندر میں بنانے لگی ہوں یہ آپ کے سامنے پیش ہے تو یہاں پر میں نے دو چمچ جو ہے مینیز لیا ہے مینیز لینے کے بعد دو چمچ ہی میں اس کے اندر کیچپ ڈالوں گی ٹھیک ہے کیچپ ڈال لیں آپ کے پاس چلی کارلک ساوس ہے تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں میرے پاس کیچپ ہے میرے گھر میں کیچپ پسند کیا جاتا ہے تو میں زیادہ تر جو ہے وہ کنور کا کیچپ جو ہے وہ میں یوز کرتی ہوں تو یہ ڈالنے کے بعد اس کے اندر اب میں نے ڈال لینا ہے نمک ٹھیک ہے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال لیے گا اگر بی پی کا ایشو ہے یا ویٹ لوس کر رہے ہیں تو نمک نہ ڈال لیے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر میں نے پی سیوئی کالی مرچی ڈال لی اس کو بھی میں نے اچھے طریقے سے مکس کر لیا یہاں پر میں اس کو مکس کر رہی ہوں مکس کرنے کے بعد یہاں پر اب میں اس کے اندر تھوڑا ڈالوں گی سرکا ٹھیک ہے سرکا بھی ہونا ضروری ہے نا کیونکہ اس کے اندر ویجیٹیبلز جا رہی ہیں یہاں پر ون فوٹ کپ جتنا جو دودھ ہے میں نے دودھ لیا اس کے اندر یہ روم ٹیمٹریچر کے اوپر دودھ جو گھر میں ہمارا بوائل وہاں رکھا ہوتا وہ ہے اب جی باری ہے ہماری پیاری پیاری سی سبزیوں کی ہری بھری سی ماشاءاللہ سے ابھی موسم ہے ابھی آ رہی ہیں چیزیں گورنمنٹ نے ہمیں اویلیبل سبزی والوں نے ہمیں اویلیبل کی ہوئی ہیں تو کیوں نہ ہم ان کا بھرپور فائدہ اٹھائیں تو یہاں پر میں نے گاجر مٹر بنگو بھی اور یہاں پر آپ آ گئے میرے ٹاماتر مزے سے یہ دیکھیں کتنی مزے دار سی یہ بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس کے اندر سارے کلر ہیں اب اس کو ایک باول اگر آپ نے کھا لیا تو پورا دن ماشاءاللہ سے آپ کا بہت اچھا سا گزرے گا تو یہاں پر کھیرہ تھا میرے پاس کھیرہ بھی میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہاری مرچی بھی میں نے اس کے اندر ڈال دی اس کو اچھے طریقے سے آپ مکس کر لیجئے گا کیونکہ اس کے اندر مینیز ہے تو اور پھر نمک اور کالی مرچی بھی ہے تو ہر چیز کے اوپر بیلنس سے نا یہ چیزیں لگ جائیں گی ادھر میں نے دھنیا ڈال لیا ٹھیک ہے دھنیا ڈالنے کے بعد جو اب میرے پاس تھوڑی سی اور میکرونی جو بچی ہے وہ بھی میں اس کے اندر ڈال کے اچھے سے مکس کر لوں گی اسی دوران اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا ایک پیارا سا کومنٹ ضرور کیجئے گا یہاں پہ میں نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا اپنی دعاوں میں آپ مجھے یاد رکھئے گا آپ میری ویڈیو کے اوپر جوڑے رہے ہیں اس کا بہت شکریہ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ